سلام علیکم یار بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے بچے کے فانڈیشن ایئر پر ویڈیو بنائے تو فانڈیشن ایئر ایسا ایئر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فور ایکزیمپل میری ایجوکیشن جو ہے وہ پوری نہیں ہے بیچلر کو پڑھنے کے لیے یا میں نے بیچلر ٹو ایئر والا کیا ہوا ہے اور میں جو ہے نا ماسٹر میں ایڈمیشن لے رہا ہوں یعنی سادے لفظوں میں یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی ایجوکیشن کم ہے یا آپ کی انگلیش آپ کے پاس آئیلس نہیں ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کو فانڈیشن ایئر پڑھنا پڑتا ہے یعنی فانڈیشن ایئر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سال ایکسٹرا پڑھنا ہے ماسٹر تو آپ نے کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ ایک سال ایکسٹرا پڑھیں گے اس سال کو کہتے ہیں فانڈیشن ایئر اب فانڈیشن ایئر کا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ کچھ یونیورسٹیز آپ کو فانڈیشن ایئر تو آفر کر دیتی ہیں لیکن وہ کہتی یہ ہے کہ جب آپ فانڈیشن ایئر کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ واپس جانا ہے اپنے ہوم کنٹری میں اور دوبارہ جا کے آپ نے ماسٹر کے لیے تھا تو ماسٹر کے لیے دوبارہ سے سارا پروسیجر کرنا پڑے گا تو وہ والا فانڈیشن ایئر کرنا بے وکوفی ہے وہ بالکل نہ کریں اگر آپ کا انگلیش کی وجہ سے فانڈیشن ایئر ہو رہا ہے پور ایزمپل آپ کہتے ہیں مجھے آئیڈس نہیں تھا آئیڈس کے بغیر ایڈمیشن کرا دیں تو آئیڈس کے بغیر اگر آپ ایڈمیشن کوئی بندہ آپ کا قرار ہے تو وہ آپ کا جو فانڈیشن ایئر چال رہا ہے نا وہ فانڈیشن ایئر آپ کو ایک سال ایکسٹر صرف اس لیے پڑھنا پڑ رہا ہے کہ آپ کو انگلیش نہیں آتی تو بھئی ایک سال اگر آپ انگلیش میں اتنی زیادہ فیز پندرہ ہزار سولہ ہزار یا دس نو دس ہزار پاؤنڈ آپ دے کے آئیں گے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ دو چار مہینے لگا کے آئیڈس کا ایگزام دے لیں انگلیش کی تیاری کر لیں تو میرے خیال سے آئیڈس جس کو نہیں ہے اور وہ فانڈیشن ایئر پہ آ رہا ہے وہ سب سے بڑا بے وکوف ہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ پیسے اتنی زیادہ ماؤنڈ دے گا فانڈیشن ایئر پہ یہاں پہ آگے اور فانڈیشن ایئر میں جو ورک ہوتا ہے وہ بھی ٹین آرز علا ہوتا ہے ٹونٹی آرز نہیں علا ہوتا پھر بھی اگر مجبوری ہے کہہ رہے ہیں نہیں یار اب کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے فانڈیشن کے علاوہ کوئی اور چال ہی نہیں سکتا آئی نہیں سکتے تو پھر آپ فانڈیشن ایئر وہ بھلا لیں جس میں آپ کو ایکسٹینڈ کیس ملتا ہے مطلب کہ آپ کو یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ فانڈیشن ایئر کے بعد فوراں سے آپ کو ہم ماسٹر یا بیچلر میں ایڈمیشن بھی دے دیں گے یہ نہیں کہ آپ نے ایک سال فانڈیشن ایئر پڑھنا ہے اور پھر واپس جانا ہے اور پھر دوبارہ سے سارا پروسیجر فالو کرنا ہے اس فراڈ میں بالکل بھی نہ ہے کہ میں آپ کے سجیسٹ کروں تو میں کہوں گا فانڈیشن ایئر سے وائیڈ کریں فانڈیشن ایئر کے تو آپ کو ایک ایکسٹر سال پڑھنا پڑتا ہے پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک سال ایکسٹر فیز دینے پڑتی ہے فیز اتنی زیادہ کس طرح ایک بندہ فورڈ کریں جس کو یہاں پہ ٹین آرز باہر کرا ہوا ہے اگر کوئی ایسی سکل رہ گیا ہے انگلیش کے علاوہ اگر آپ کوئی ایسی سکل ہے جو کہہ رہے کہ نہیں یہ کرنا ہی کرنا ہے تو پھر بشاہ کا فانڈیشن ایئر میں ہے لیکن سٹل میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فانڈیشن ایئر بھی وہ والا لیں جس میں ڈریکٹ آپ کو اگلی ڈگری میں بھی ایڈمیشن مل گئے یہ نہیں کہ پھر آپ واپس اپنے کنٹریم جاگ دوبارہ پروسیجر فالو کریں میں اس کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں تو بھئی یہ تھا all about فانڈیشن ایئر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں با بائی